جی جناب یہ جو ویڈیو ہے یہ پارٹ ٹو ہے ترکی کے اندر یوز ہونے والی جو اپلیکیشنز ہیں جو موبائل اپلیکیشنز ہیں جن کی بہت یہاں پہ ضرورت ہے جو آپ کو لمحہ بہ لمحہ ضرورت رہے گی ان کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اور یہ پارٹ ٹو ہے اگر آپ نے اس سے پہلے پارٹ ٹو نہیں دیکھا تو میں سنجس کروں گا کہ پہلے آپ پارٹ ٹو دیکھئے اور پھر اس کے بعد جو پارٹ ٹو کی جانب جو آئیے اس جو ہم ایپس کے بارے میں بات کر رہے ہیں ابھی جو نیکسٹ ایپ ہے اس کا نام ہے ای دیولٹ ای دیولٹ ایک ایسی ایپ ہے جو انہوں نے آپ کو ہیلتھ فسیلٹیز دینے کے لیے انٹروڈیوز کروائی ہے اس میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا کملک آ جاتا ہے یعنی ٹی آر سی یا ٹی آر پی جب آ جاتا ہے تو آپ پیتے تے جاتے ہیں پیتے تے ایکچلی پوسٹ آفیس کو بولتے ہیں اور پوسٹ آفیس میں جا کے دو لیرہ آپ نے جو ہے وہ ان کو پی کرنے ہیں اور آپ نے آپ کا جو ای دیولٹ ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا اس کے بعد جو آپ کا موبائل نمبر ہوگا وہ اس کے ساتھ ریجسٹر ہوتا ہے تو جب آپ موبائل نمبر دیں گے اور دو لیرہ دیں گے اور اپنا ترکیش کار دیں گے تو وہ پوسٹ آفیس والے اسے جو ہے وہ ایکٹیو کر دیں گے جب ایکٹیو کریں گے تو آپ کو موبائل پہ میسیج آئے گا اس میسیج پہ آپ لنک آئے گا لنک کو کلک کریں گے تو آپ اسے ریجسٹر کروا لیں گے اپنے موبائل کے اندر ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اور ہیلتھ فسیلٹیز جتی بھی ہوگی اور اس کے علاوہ بہت ساری اور جو چیزیں ہیں اور جو فسیلٹیز ہیں اس ایپ میں جو ہے وہ آپ کو مل جائیں گے تو اس کا بھی لنک اور اس کے سکرین شوٹ جو ہے وہ میں دے دوں گا نیکسٹ ہم چلتے ہیں جی کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن اگر تو آپ اپنے ہوملینڈ کنٹری سے ویکسینیشن نہیں کروا سکے تو یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ٹرکی کے اندر فری آف کاسٹ جو ہے مل رہی ہے اور بہت مطلب جو ہے وہ یہ کنوینیٹ ہے یہاں پہ آپ کی ویکسینیشن جو ہے وہ کروانا اس کے لیے کرنا کیا ہوگا بہت سمپل یہ ہے کہ آپ نے ایک ایپ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے جس کا لنک اور سکرین شوٹ جو ہے وہ میں دے دوں گا www.mhrs.gov.tr تو mhrs ایپ جب آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے اپنے موبائل میں اس میں جا کے انسٹرکشنز کو فالو کیجئے گا اس میں اپنا ڈیٹ اپ آپ جو ہے وہ انٹر کیجئے گا اور وہ آپ کو ایک مقصود ایریا پوچھے گا کہ کس سٹی میں ہے کس ڈسٹک میں ہے کس محلے میں ہے اور اس کے بعد آپ کو اپشن دے گا کہ آپ کس ہاسپٹل سے جو ہے کروانا چاہتے ہیں تو جو آپ کا نیئرسٹ ہوگا میرے جیسے کہ میں نے ابھی میری کل کی اپانمنٹ ہے تو بلکل نیئرسٹ یعنی گھر سے بھی میرے بلکل قریب ہے اور آفیس کے تو بلکل میرے ساتھ ہے ایڈجیسنٹ بیلڈنگ میں جو ہے وہ مل رہا ہے مجھے تو اس میں ٹائم آپ کو پوچھ جائے گا کہ آپ کا کنوینینٹ ٹائم کون سا ہے اور اس کے مطابق آپ جو ہے وہ اپنی ویکسینیشن جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ کروا سکتے ہیں مطلب بہت آسان ہے اور ویکسینیشن دیکھیں اس کے باہر میں بہت سارے ریومرز ہیں مجھے یاد ہے کہ جب پولیو کا آیا تو پولیو کے بارے میں بھی ہمارے انفرچنیٹلی جو تھرڈ ورڈ کانٹریز ہیں بہت زیادہ نیگٹیب انہوں نے جو ہے وہ کمنٹس پاس کیے بہت زیادہ ریومرز دیئے انفرچنیٹلی اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ ہمارے بچوں میں آیا جب بچے بچارے جو ہے ڈیسیبل ہوئے تو وہ ساری زندگی کے لیے جو ہے ان کی ڈیسیبلٹی ان کے ساتھ رہے گی والدین کی صرف اس مطلب ریجڈنیس کی وجہ سے کہ والدین جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پولیو جو ہے وہ ایک امریکہ کی سازشہ ہے یہ ہودیوں کی سازشہ ہے تو خدارہ اپنے آپ کو ایجو کیجئے نکلیے ان چیزوں سے ابھی بہت ساری جو ہے وہ ویکسینیشن کے بارے میں باتیں سننے کو ملتی ہیں جی دو سال زندہ رہیں گے جی خدانہ خاصتہ جو ہے وہ آپ کی مردانگی ختم ہو جائے گی اور آپ مطلب بہت ساری اس طرح کی جو ہے وہ مطلب لوجیکل چیزیں اور بڑی مطلب ایک غیر زمہ درانہ باتیں سننے کو ملتی ہیں لیکن یاد رکھئے گا ابھی آپ کو کوویڈ کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا اور کوویڈ ویکسینیشن کے بغیر آپ کے لیے جو ہے وہ اٹلیسٹ ملک سے باہر ملک کے اندر بھی بہت سارے مسائل ہوں گے آپ کو جیسے آئی ڈی کارڈ آپ کا نہ بنا ہو اور آپ سمجھیں گے پاکستان کے جو ہے اندر رہنا بھی مشکل ہے یا آپ نے کسی بھی کنٹری میں رہنا مشکل ہے تو اسی طرح ویکسینیشن سرٹیفکٹ کے بغیر بھی آپ کے لیے کافی مسائل پیدا ہوں گے تو یہ چیز جتنی جلدی آپ کر سکتے ہیں کر لیجئے میں آپ کو یہی مشورہ دوگا اس کے لیے جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو لنک ہے وہ بھی موجود ہوگا اس کی جو سکین شورٹس ہوں گے وہ بھی اویلیبل ہوں گے تو ہم جو ہے وہ نیکس چلتے ہیں جی اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے جو نیکس ہماری ایپ ہے وہ ہے جی ہماری نفوس کی نفوس جو ہے بیسیکلی انہوں نے ابھی انٹروڈیوس کروایا ہے ریسینٹلی اور نفوس میں ہوتا کیا ہے آپ کا جو یہاں کا ایڈریس ہے ترکی کا جو ٹیمپریری ایڈریس ہے وہ بیسیکلی ریجسٹر کروانا پڑا ہے اور نفوس جو ہے جب آپ کا ہو جاتا ہے تو آپ یہاں کے ریجسٹرڈ جو ہے وہ ٹیمپریری سٹیزن جو ہے وہ بن جاتے ہیں یعنی اب آپ کو اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے سکول ایڈویشن کروانے ہیں کوئی بزنس کرنا ہے تو آپ کا نفوس اگر ہو گیا تو پھر جو ہے وہ آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی آپ کو کل ہی پہ بھی جو ہے وہ بار بار جانے کی بار بار ڈاکومنٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ اپنا نفوس کا جو ایک آپ کا جو ہوگا نمبر ہوگا یا جو آپ کا لاغ ان ہوگا وہ آپ پروڈیوس کریں گے تو آپ کے سارے کام جو ہے وہ ہو جنگے آپ کو بار بار ڈاکومنٹس دینے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ نے کنیکشنز کروانے ہیں آپ نے جو ہے وہ کوئی نئے جو ہے وہ موبائل سم خریدنی ہے یا کوئی بھی جہاں پہ بھی آپ کے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے اگر وہ آپ کو ڈاکومنٹس نہیں دینے تو نفوس کروایا ہوگا تو ساری چیزیں بہت آسان ہو جائیں گے اس کا بھی تکہ کار یہ ہے آپ موبائل ایپ کے بھی اس کی اپانمنٹ لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ ٹیلی فون کے ذریعے بھی کال کر کے اس کی جو ہے وہ اپانمنٹ لے سکتے ہیں جو اپانمنٹ آئے گی اس ڈیٹ پہ آپ نے اپنے وہ ڈاکومنٹس لے کے جانا ہوگے بائیومیٹرکس ہوں گے وہاں پہ آپ کے فنگرپرینٹس ہوں گے اور آپ کا نفوس جو ہے وہ ریجسٹر ہو جائے گا لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ دیٹ اس ٹیکس نمبر ورگی نمبر اور یہ جو ٹیکس نمبر ہے یہ بہت امپورٹنس کا حمل ہے کسی بھی دنیا میں خطے میں چلے جائیں آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں تو ٹیکس نمبر ہونا بہت ضروری ہے اور یہاں پہ ہم بات کریں تو یہ جو ٹیکس نمبر ہے یہ دو طرح سے آپ لے سکتے ہیں فیزیکلی آپ آفیس میں جا کے فارم فلپ کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ آپ کو اپنے پاسپورٹ کی کاپی لگانا پڑتی ہے اور آپ کو وہاں پہ ٹیکس نمبر جاری ہو جاتا ہے فری آف کاسٹ لیکن اس کے ساتھ موبائل ایپ جیسا کہ میں نے بتایا ترکی آئی ٹی میں بہت اڈوانس جا رہا ہے تو آپ جو ہے وہ موبائل ایپ کے ذریعے اپنا ڈیٹا سارا پڑ کرتے ہیں اور آپ کا ٹیکس نمبر جاری ہو جاتا ہے تو ٹیکس نمبر جو ہے وہ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ٹیکس نمبر کے بغیر آپ کا ٹی آر پی نہیں بنے گا اور ٹیکس نمبر کے بغیر آپ کا جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ اوپن نہیں ہوگا ایون آپ پروپرٹی بائے نہیں کر سکتے ہیں تو کوئی بھی لیگل کام جو ہے وہ ٹیکس نمبر کے بغیر نہیں ہوگا یہ ایک بنیادی ضرورت ہے اور آپ کو یہ جو ہے وہ لینے کے لیے بہت آسانی جو ہے وہ مہیا کی گئی ہے کہ آپ فیزیکلی بھی لے سکتے ہیں آپ موبائل ایپ کے تھو بھی لے سکتے ہیں تو یہ جو فائیو سکس سیون ایپس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہونسٹی سپرنگ جب آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو ہر جگہ پہ مشکل پیش آتی ہے ان چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے تو اگر آپ ابھی ٹرکی آنے کا پلان کر رہے ہیں تو ان ساری چیزوں کے بارے میں اپنا ہونورک جو ہے وہ کر لیجئے اس میں میں ایک ایمپورٹن نوٹ آپ کو بتا دوں کہ یہ ممکن ہے کہ پاکستان کا جو آپ کی موبائل کنیکشن ہوتا ہے انٹرنیٹ کنیکشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے ابھی آپ کے موبائل میں یہ چیزیں ڈاؤنلوڈ نہ ہوں جب آپ ٹرکی آئیں تو اس میں پھر آپ کے یہاں پہنچنے کے بعد جو ہے یہ ایپس جو ہے وہ آپ کے موبائل میں شو ہوں اور ڈاؤنلوڈ ہوں یہ ممکن ہے اس چیز کا خیار رکھئے گا ایسا نہ ہو کہ موبائل ایپس ڈاؤنلوڈ نہ ہو تو آپ کہیں کہ ہمیں انفرمیشن ہی جو ہے وہ غلط دے دی گئی ہے تو ایسا نہیں جب آپ یہ جو ہیلتھ منسٹری کی جانب سے آپ نے جو ٹریولنگ فارم فیلپ کرنا ہے جو انٹرس فارم ہے وہ تو آپ کو مل جائے گا ہو جائے گا لیکن اس کے بعد باقی جو ہے ہی ایس کورڈ ہے یا اید دیولت ہے یا انٹین ہے یا آپ کا نفوس ہے یا آپ کا جو ہے وہ استعمال کارڈ ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے یہاں پہ آنے کے بعد ہو جائیں گے اب ہم بات کرتے ہیں جی لاسٹ ٹو منٹس ہیں ہمارے پاس بہت ہی ایک جو ہے وہ اچھی خبر آپ کے ساتھ شئے کرنے لگا ہوں چونکہ بہت سارے دوست کیوریس ہیں کہ جی ابھی جو ٹرکی ٹریول کر رہے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ائرپورٹ پہ انہیں جو کارنٹین ایکسپینس ہے وہ بیئر کرنا پڑے گا یا نہیں تو ان کے لیے گوڈ نیوز یہ ہے کہ جی انہیں بیئر کرنا پڑے گا ائرپورٹ پہ ان کو پے کرنا ہوگا لیکن اس صورت میں اگر گورنمنٹ کے کارنٹین سینٹرز میں سپیس نہیں ہوگی اور گورنمنٹ اگر آپ کو کسی ہاٹل میں شفٹ کرتی ہے تو پھر آپ کو خود پے کرنا ہے اگر گورنمنٹ سینٹرز میں وہاں پہ جو ہے وہ جگہ آویلیبل ہے پھر آپ کو پے نہیں کرنا پڑے گا لیکن بات پھر وہی ہے جی کہ ہم ماشاءاللہ بڑے جگاڑوں ہیں ہر چیز کا جگاڑ تو ہمارے پاس ہوتا ہے ہر چیز کا ہر مسئلے کا حل تو ہمارے پاس ہوتا ہے تو اس کا ایک بہت اچھا حل یہ ہے آپ لہور کراچی اسلام آباد یا جس ملک سے بھی ٹریول کر رہے ہیں جہاں پہ جن سٹیزنز کے لیے کارنٹین کی کنڈیشن ترکی نے لگا رکھی ہے تو آپ بجائے استمبول آنے کے آپ جو ہے وہ انکرہ چلے جائیے انکرہ میں چکے ٹریولرز بہت کم ہوتے ہیں وہاں پہ جو سینٹرز ہیں وہ خالی پڑے ہوئے ہیں اور اس طرح آپ کو جو ہے وہ ہوتل کا کارنٹین کا ایکسپینس جو ہے وہ نہیں دینا پڑے گا امید ہے کہ آپ اس چیز کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں اس چیز کا فائدہ اٹھائیں گے اللہ پاک آپ کا حامیو ناصر ہو اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز لے کے ہم آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ انہیں بھی انفرمیشن جو پہنچ سکے اللہ حافظ